بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کل ہم نے آرثاغونالٹی بیسل فنکشن میں پڑھی آج ہم دیکھتے ہیں جنریٹنگ فنکشن کیا ہے مطلب یہ ہے کہ بیسل فنکشن جو ہے اگر اس کی سیریز جو آپ نے پہلے صفحے پہ دیکھی تھی اسی چپٹر کے وہ کس طرح ڈیویلپ ہوتی ہیں تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک فنکشن دے دیا گیا ہے آپ کے پاس یہ اگر اس کو ہم ایکسپینڈ کرتے ہیں کہ ای ریز ٹو دا پاور ایکس بائی ٹو انٹو زیڈ مائنس ون اوور زیڈ اس کو اگر ہم ایکسپلور کرتے ہیں اس کو اگر ہم ڈیٹیل کے ساتھ آپس میں ملٹیپلائی کرتے ہیں جو ہوتا ہے تو وہ اس کے نتیجے میں جو پیدا ہونے والی سیریز ہوگی وہ آپ کے پاس وہی سیریز بن جائے گی جو بلکل پہلے پیج کے اوپر اس چپٹر کے سٹارٹ میں جو ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ وہ کس کے برابر تھے اس کی شروع کرنے سے پہلے وہ کتا ہے اب اس ہی بلکل اصول طرح اس ہی کو ملٹیپلائی کر لیتے ہیں یہ ایکس بائی ٹو کو جب ہم ملٹیپلائی کریں گے تو کیا آ جائے گا آپ کے پاس ایکس بائی ٹو مائنس ایکس اوور ٹوز یہ دو بند ہیں گے آپ کے پاس ای کی پاور اس کی شکل میں اب ای کی پاور ایکس ایکس زیٹ بائی ٹو اس کوگر ہم کھولتے ہیں تو اس کا مطلب پہلے تو one ہی آ جائے گا پھر ایکس زیٹ بائی ٹو آ جائے گا پلس وان آور ٹو فٹوریل اور جو اس کی پاور ہے اس کی پاور ٹو آ جائے گی پھر اس کی وان آور 3 فٹوریل اور اس کی پاور 3 آ جائے گی پھر پلاس 1 آور 4 فکٹوریل اور یہ xz بائی 2 اس کی پاور 4 آ جائے گی اب تو گاں چلتا جائے گا اب دوسری سیریز کو ہم کھولتے ہیں وہ ہے آپ کے پاس e کی پاور مائنس x آور 2z جب ایسے آ جائے تو پھر اس میں آلٹرنیٹیو سائن آ جاتے ہیں پہلا پازٹیو ہے دوسرا نیگٹیو یعنی جو even پاور والی ٹرمز ہوں گی وہ ساری کی ساری پازٹیو ہوں گی جو آڈ والی ہوں گی وہ ساری نیگٹیو ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا آپ کے پاس 1 مائنس x آور 2z پلاس 1 آور 2 فکٹوریل یہ even ہے اس کا مطلب اس کے ساتھ پازٹیو آ جائے گا x آور 2z کی پاور 2 مائنس 1 آور 3 فکٹوریل x آور 2z اس کی پاور 3 آگے پلاس 1 آور 4 فکٹوریل x آور 2z اس کی پاور 4 آگے مائنس 5 1 آور 5 فکٹوریل یوں چلتا جائے گا یہ سارے اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے کہ یہ اس طرح یہ دونوں آپس میں ملٹیپلائی ہوتی ہیں اب اگر آپ اس سیریز کو ان سیریز ساری کے ساتھ اگر ملٹیپلائی ہرنا شروع کر دیں اور وہ کہتا ہے کہ اس میں وہ کوافیشیں ٹکٹھے کر رہے جن کے ساتھ z کی پاور n آ جائے جس میں صرف z کی پاور n آئے اب خود سوچئے اگر میں اس سیریز کی تمام کو اس تمام کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا شروع کرتا ہوں پہلے میں 1 کو کروں گا تو آخر میں آپ دیکھیں گے یہاں پر کیا آئے گا آپ کے پاس آخر میں z کی پاور 1 والا 1 آور n فکٹوریل x z آور 2 اس کی پاور n یہ دیکھیں یہ اس نے پہلے لے لیا آپ کے پاس 1 آور n فکٹوریل x آور z کی پاور n تو پھر اس نے کہہ دیا کوافیشنٹ ہم نے رکھنا ہے اس کے z کی کوافیشنٹ آپ z کی پاور n تو z کی پاور n کو چھوڑ دیں تو بقائے آپ کے پاس کیا آئے گا 1 آور n فکٹوریل x آور 2 اس کی پاور n پھر آگا ہم اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو دیکھو ماں ڈیئر یہاں پر z کی پاور مائنس 1 کی شکل میں آ رہی ہے یوں کہ بٹے کے نیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں z کی n سے اگلا جو ہوگا 1 آور n فکٹوریل یہاں تک ختم کرنا ضروری تھوڑی ہے کسی سیریز کو آپ اگر آخری ترم ہم عام طور پر کہہ دیتے ہیں کہ 1 آور n فکٹوریل x z آور 2 کی پاور n اس سے اگلا کیا ہو جائے گا 1 آور n پلاس 1 فکٹوریل x z آور 2 اس کی پاور n پلاس 1 ہو جائے گا تو x پلاس 1 کو جب ہم اس سے ملٹیپلائی کریں گے اس کی نمبر 2 والی ٹرم کے ساتھ اس کے ساتھ یہ چونکہ یہ بٹے میں مائنس 1 z کی پاور تھی ہمیں چاہیے کوافی ہنٹ آف z کی پاور n تو یہ z کی پاور n یہ مائنس 1 اور وہ n پلاس 1 والی کی پاور ایک اس نے مائنس نے ختم کر کہ اس کو z کی پاور n میں تبدیل کر دیں گے تو وہ پھر ہمیں یہ اس سے n پلاس 1 والی آ جائے گی یہ دیکھیں 1 اور n پلاس 1 اور z ایک سوور 2 اس کی پاور n پلاس 1 آ جائے گی آپ کے پاس پھر اس سے اگلا لیں گے تو وہ پلاس کی شکل میں آ جائے گا اس میں یہ اس کا 1 اور 2 فکٹوریل یہ آ گیا ساتھ اس کے اور اس سے اگلی 1 اور n پلاس 2 والی پاور آ جائے گی اور اس میں یہ ساری ساتھ شامل ہوتی جائیں گی تو اس سیریز کو اگر آپ اس سے کمپیر کریں جو آپ نے پہلے پیج کے اوپر دیکھی تھی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گی یہ وہی بن جائے گی وہ جو jn والی سیریز ہم نے نکالی ہیں تو اب یہ تو jn والی تھی تو z کی پاور n والی z کی پاور n مائنس 1 کر لیں z کی پاور n پلاس 1 z کی پاور n مطلب z کی جو پاور ہے اسی کے ساتھ کی سیریز بھی اس کے ساتھ بنانا شروع کریں تو ہمارے پاس جنرل ٹرم یہ بن جاتی ہے کہ ان سب کو جنرلائز کرنا اگر شروع کریں تو ہمارے پاس یہ چیز اس طرح آ جائے گی پہلی jna پلاس x jn1 پلاس x سکیر jn2 پلاس x کی پاور 3 jn3 یہ ساری سیریز بند ہے پھر اس کو سممیشن کی شکل میں ہم لے سکتے ہیں کہ اگر اس چیز کو explain کرتے ہیں تو سممیشن کی شکل میں ہم کہتے ہیں کہ مائنس انفینیٹی سے لے کے پلاس انفینیٹی تک اور یہ z کی پاور n یہ z ہے سواری شاید میں نے پہلے x کہہ دیا یہ z ہے jna z j1 پلاس z سکیر j2 پلاس z3 j3 یہ میں نے شاید پہلے آپ کو x کہہ دیا تھا اس کے لئے میں دوبارہ اپنی کریکشن کے لیے اس کو z دوبارہ تو اس کو ہم سممیشن کی شکل میں لگتے ہیں جو کہ نیگٹیب سے چلتی ہے پازیٹیب تک جاتی ہے z کی پاور n jn x یہ ایک z ریز ہے یہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم وہ بالکل وہ سیریز جو آپ نے بیسل فنکشن کیلئے ہم نے بنائی تھی تو وہ اسی کو یہاں سے ایسے ہم ڈویلپ کر سکتے ہیں اس لئے ہم نے اس کو وہ کہہ دیا ہے جنریٹنگ فنکشن کا نام دے دیا ہے انشاءاللہ کل کو ہم اس سے اگلی ٹاپک یہ ٹریگرومیٹک ایکسپنشن یہ تھوڑا سا ایک دو ٹاپک رہ گئے ہیں اس چپٹر کے انشاءاللہ ہم اس کو فینش کر دیں گے پھر آگے چلتے جائیں اوکے انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ